میر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کہ میر نے اس شہر کے لیے کوئی کام نہیں کیا کسی ترقیاتی کام کو مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی حافظ نئیم نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ قبضہ میر چلتے ہوئے نرسنگ سکول کو بیچنا چاہتا ہے میر کراچی مرتضی وحاب کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز پہنچے جہاں انہوں نے نرسنگ سکول کا دورہ کیا دورے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دوستو ستر طلبہ کے سیٹیں نرسنگ کانسل سے اپروف ہیں ایک سو تیس بچے مفت نرسنگ کی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں اب آسیہ سپتال کا نرسنگ سکول ان کی لاپروہی کے سبب بند ہوا شہنشائی پریش کانفرنس نے اُج پر ازام لگایا کہ مرکزہ وہاں اوکزہ مہر ایک چلتے ہوئے نرسنگ سکول کو پرائیوٹائز کرنا چاہتا ہے آج آپ کے کیمرہ نے دکھایا میرے ساتھ وزیٹ میں کہ وہ نرسنگ سکول چل رہا ہے یا نہیں چل رہا کتنے ہزار طلبہ طالبات اس نرسنگ سکول میں پڑھ رہے ہیں مستقید ہو رہے ہیں اور اس نرسنگ سکول پہ مستقید ہونے کے بعد وہ اپنا عزت سے روزگار کما پائیں گے مجھے گھنگ ہوتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس شہر کے کچھ سیاستدانوں کو پریش سانپنس کرنے کی اتنی جندی کیوں ہوتی ہے پتہ نہیں کس کی بدعہ ہے ہمیں کہ جب اس شہر میں کوئی کام کرنے کی کوشش کریں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو لوگ منفی پرپاگینڈا کرتے ہیں منفی سیاست کرتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں جو کہ ذات کی مفادات پر مقنی ہیں کہ کسی کا وہاں پر کمرہ بن جائے کسی کا وہاں پر گھر بن جائے کسی کا کوئی اور ذات کی کام وہاں پر ہو جائے میں آج آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نردن سکول چل رہا ہوتا تو ہر سال درجنوں کی تعداد میں کراچی کے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر کے نردن کا پورس مکمل کر کے یا تو کیمسی کے ہسپتالوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا سوی حکومت کے ہسپتالوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا سوی پرائیویٹ ہسپتال میں کام کر رہے ہیں یعنی کہ عزت سے اپنا روزگار کمارے ہوتے ہیں لیکن وہ منتی سیاست کرنے والے لوگ وہ سیاستی جماعت جس کا میئر مجھ سے پہلے اس شہر کے اوپر بڑا جماعت انہوں نے اپنے دور میں اس نرسنگ سکول کو آپریشنل لائنز نہیں کیا مرتضہ وہاں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پان گھڑکا جیسے مسائل میں نہیں ڈالیں گے یہ شہر عدب کا ہے نرسنگ سکول کا کام شروع ہوا لیکن دس سال گزر جانے کے باوجود کام مکمل نہیں ہوا عدالتوں کا احترام کرتا ہوں لیکن عدالتوں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اس کا کام اسی پیسٹ پسلے کئی سالوں سے مکمل ہے تاکہ بیس پیسٹ کام کرنے کی کوشش نہیں کی مکمل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور یہ ادھوری عمارت آپ کو شہر میں نظر آتی ادھوری عمارتیں کڑی نہیں ہیں مکمل نہیں ہو پاتی آج آپ کی کیمرے نے ادھوری عمارت کو دکھایا اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ حافظ مہینو رہنان شاہ غلط بیانی کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے مرسنگ سکول کو مطلب آپ بیچ رہے ہیں کہ وہ انکیم والے جو میرے خلاف پاپاگینڈا کر رہے ہیں میرا قصور ترک یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کی ایم سی کے احساسے کیسی کی داتی میراس کا میں ترک یہ چاہتا ہوں کہ کی ایم سی کے احساسوں سے پیناسی کی عوام کا فائدہ ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ کی ایم سی کے اسپتار میں پورتہار بھیتر ہوں اور وہ پورتہار کو بھیتر کرنے کے لیے ہمیں ٹیسلے کرنے کی ضرورت ہے ہماری شہر میں بدقسمتی کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پورتہاروں نے پیسلہ کرنا چاہتی ہے ہم پیسلہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ اس طرح کے منفی پیاسرگار ہیں یہ منفی قیادر جن کا کوئی سٹیک شاید ہے کوئی اپنے آپ کو کونگی چوئیس کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو دنیا کا بھیترین میر کہتا ہے میں تواب پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ ان کو بند ادارے اچھے لگتے ہیں یا وہ ادارے اچھے لگتے ہیں جو چل رہے ہیں مرتضا بھاگ یا مرتضا بھاگ کے چلنے لانی کیلسوں کا قصور کیا ہے یہ قصور یہ ہے کہ میں دنیا بھر میں نرسیس کی شوٹی بیس ہوں دنیا بھر میں کووڑڈ کے بعد نرسیس کی شوٹیج ہے ہر ملک اپنی سٹیٹیس بھی بنا رہا ہے اپنی ٹولیس بھی بنا رہے یہ کہتے اس شوڑے کو میر سپین کیا چاہتا ہے اور کراچی بھی بکسمت ہی ہے کہ ان لوگ کے کہتے ہیں اب آتی شاید ہسپتال میں بن ہو گیا ہے سو سٹیں ہماری نرسیس کی شوٹیج ہے لیکن اس وقت وہ چل نہیں رہی وہ بچے ماں پڑھ دے کیونکہ یہ لوگا باتا ساید چلا نہیں کر تو نرسیس کی شوٹ بھن ہو گیا تو یہ تو بھول ہو گیا کیونکہ چلتے پر نرسیس کی شوٹ کووڑا ہماری شوٹ بھن کر دیا میں تو بھن ہوا ہوا نرسیس کی شوٹ کیونکہ کمی سٹارل نہیں ہوا اس کا کام نام مکمل ہے اس کو میں نے چلانے کا خیشلہ کیا اور وہ خیشلہ میں نے کہتے کہ انہوں نے کہا کہ میں انتقام اور سیاسی فیصلوں پر یقین نہیں رکھتا لوگوں سے کہوں گا کہ جو بھی تنخواہ مل رہی ہے اسی میں حلال کریں